اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آت پنجاب نے تاریخ رقم کی اور مریم نواز وزیرعالہ منتخب ہو گئی مریم نواز کا وزیرعالہ بننا ایک تاریخ ساز لمحہ تھا چونکہ وہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیرعالہ ہیں جبکہ آج ہی سن کی اسیملی نے مراد علی شاہ کو تیسری دفعہ سن کا وزیرعالہ منتخب کر لیا مریم نواز نے وزیرعالہ بننے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کسی سے بدلہ نہ لینے اور آپوزیشن کے ساتھ مل کر چلنے کا عظم کا اظہار کیا آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہاں پر آپوزیشن کے فاضل ارکان موجود نہیں ہے میرا دل تھا کہ وہ یہاں ہوتے پولیٹیکل پروسیس میں ڈیموکراتک پروسیس میں وہ شامل ہوتے تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سب کی بھی وزیرعالہ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں ان سب کی بھی وزیرعالہ ہوں ان کی بیٹی ہوں ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں کہنا چاہتی ہوں جنابی سپیکر کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے ناظرین جب انیس سو اٹھاسی میں بینظیر بھٹو پہلی دفعہ پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیرعالہ منتخب ہوئی تھی تب انہوں نے بھی اپنی پہلی تقریر میں مفامت کی بات کی تھی ابھی یہ ہم سب کا کام ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اکھتا کام کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہمارے ملک میں ہر ایک کو عزت نفس زندگی کا موقع ہے آج مریم نواز نے اپنی تقریر میں خواتین کے حقوق اور ان کے مسائل کے حل کے لیے واضح پلان بھی دیا دوسری طرف آج صدر عارف علوی نے قومی اسیملی کا اجلاس بلانے کے لیے بھیجوائی گئی سمری کو اس اعتراض کے ساتھ واپس بھیجوا دیا کہ جب تک خواتین اور اقلیتوں کے لیے موجود مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا وہ اجلاس نہیں بلائیں گے تاہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی اجلاس نہ بلا کر آئین سے انحراف کر رہے ہیں تو ناظرین اب یہی سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا صدر عارف علوی آئینی بہران پیدا کر رہے ہیں اور کیا مریم نواز کا اپوزیشن کے حوالے سے مفامتی پیغام کا تحریک انصاف کوئی مصفت جواب دے گی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر علا کی تقریر سب کو کیسی لگی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے سینیٹر آن عباس بپی صاحب کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا مسلم لیگ نون کے جو منتخب رکن ہیں اسیمبلی بیرسٹر دانیال چودری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندخل ہمیں کراچی سے جوئن کریں سب سے پہلے آن عباس صاحب آپ کی جانب آج جو مفامتی بات کی ہے مریم نواز صاحبہ نے اور مگر پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو منتخب رکن تھے پنجاب اسیمبلی کے وہ اٹھ کے باہر چلے گئے اور ان کا جی اگر آج وہ بیٹھے ہوتے تو اچھا ہوتا تو ایک مفامتی بیان تو دیا ہے اس کا جواب آپ کیا دے گے عوض باللہ ہم شیطان و جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ آج کے بیان کو صرف آپ ایک یہ دیکھ رہے ہیں پورا کانٹیکٹ سے کر دیکھیں نا تو کہ پرسوں جب یہ کاروائی سٹارٹ ہوئی تو ہمارے جو اپنا اسلام اقبال صاحب تھے ان کو رستے میں ریس کرنے کے لیے پولس اور انٹی کرپشن کی باہر فورسز لگ چکی تھی سو ہمارا کینیڈیٹ اپیرنٹلی ہمارے پاس ووٹ ہی کم تھے نا اس کو اندر نہیں آنے دیا گیا ہم نے رانا آفتاب صاحب کو نومنیٹ کیا ان کو رانا آفتاب کو مال روڈ کے اوپر دھائی کلومیٹر دے ان کی گاڑییں روک لی گئے وہ پیدل چل کے واپس اندر آئے چلے یہ بھی ہو گیا جب ہمارے سارے دوست جو ممبر پروینشل اسمبلی تھے اندر پہنچ کے جب گھنٹیاں بج رہی تھی کہ آپ لوگ اندر آ جائیں گھنٹیاں بجنے والی ہیں در مومنٹ دیکھیں بیٹ دوازے بند کر دیا گیا یہ کہانی کسی نہیں بتائی مفامتی بیان دینے سے آپ اپنی کمی بیشی ہیں اس کے اوپر پانی نہیں ڈال سکتے آپ نے اپیزمنٹ کی ہے آج جو کچھ پروینشل اسمبلی میں ہوا وہ پاکستان میں دہشت گردی کہ ایک اور مثال قائم ہو گئی یعنی کہ آپ کے پاس دو سو نمبر ہے دوسری بات یہ آپ کے گھر چوری ہو جائے اور چور آپ کو کہے کہ چوری تو میں مال تو اپنے پاس رکھوں گے لیکن میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہمارا مینڈٹ چوری ہوا ہے ایوری بڈی نیوز کے ہم ایک سو ستر اسی سیٹے جیٹ چکے مگر یہ صرف حقوق میں نہیں ہے تو جو پولیس کی جو بھی پولیس آپ کے خلاف کاروائی کری وہ ان کے کہنے پر تو نہیں کر آپ کون اس پر اگر یہ آج سے ایک ہتہ پہ آپ کو بتا ہے مریم نواز شریف سے ایک ہفتہ سے سیون کلاب روڈ پہ بیٹھ رہی ہیں ایک ہفتہ سے سرکاری پروٹکول لے ہیں جو انٹی کرپشن ہے جو پولیس کے ہیڈ ہیں جیترے ہیں آئی جی ہیں شیف سیکری صاحب ہیں they all reporting to him how can she get away with that اور اس سے چھوڑا کیا آج تک مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا کہ میں جتنے رزلٹ آپ چیلنج کر دیں اس میں سے ایک کو ہم اٹھا کے فارم فٹی فائی پہ دیکھ لیتے she never said that so ہمارا جہاں پہ right تھا nobody said a word آج ایک مفامتی بیان دینے do you think you just get away with everything that is not the case آپ کو بیان چیزیں کو تھوڑا سا practically by action دکھانا پڑے گا دانیال چودری صاحب آپ نے آن عباس صاحب کی بات سنی انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ صرف مفامتی بیانات نہیں دے سکتے آپ کو practically چیزوں کو دکھانا ہوگا اور یہ جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ اس کو بند کرنا ہوگا اب یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جمہوریت اور جمہوریت کی بات کریں تو جمہوریت کے تقاضے تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ political prisoners نہیں ہوتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یوسر وزا گلانی صاحب جب وزیراعظم بنے تھے تو ان کی پہلی تقریر میں انہوں نے سارے political prisoners کو رہا کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میزے پہلی تو میں ایک چیز کروں گا کہ آج مریم نواز صاحبہ کا چیف منسٹر کا عورت لینے کے بعد میں جس پروگرام میں بیٹا ہوں مجھے بڑی خوشی ہے اس لیے کیونکہ جو آپ کی والدہ ہیں ان کی ایک پوری زندگی کی سٹرگل ہے اور وہ وہی سٹرگل تھی جس کی آج مریم نواز صاحبہ نے اٹھائی اور ہر خاتون اس ملک کی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے جس نے یہ تمام چیزیں اپنے گھر میں دیکھی ہیں اور جہاں تک آج آپ نے ان کے سوال کی اوپر اگر میں آؤں دیکھیں انہوں نے پہلے دو جھوٹے الزامات لگائے انہوں نے اپنی بات وہی الزامات سے شروع کی کہ پچھلے ایک ہفتے سے ان کو ریپورٹ کیا جارہا تھا انٹی کرپشن اور پولیس اور یہ جو برکل غلط ایک سٹیٹمنٹ ہے نوز ہم ایک ہر منہ ہونے میں صرف سوالنا اسے نے ایک ہر منسٹر اور اس نے جانا شروعہ کیا کرتی ہے اس نے شروعہ کیا کرتی ہے اس نے سوالنا اور اس نے شروعہ کیا کرتی ہے اس نے ایک بالیٹیکل مینٹور اس نے جو ایک کام کرنے کا طریقہ یہ جو ہے نا نفرت کی جو انتقامی سیاست نہ وہ اس چیز میں بلیف کرتی ہیں نہ ان کا اس میں بلیف ہے اور نہ کبھی کی ہم نے اور انشاءاللہ جو آج انہوں نے پیغام دیا تھا وہ پیغام سچے دل ستا ان لوگوں کے لیے جن کو ہم اس پارلیمنٹ جب بہلے بجی ان کو بلاتے رہے ہمارے ملٹپل لوگوں نے ان کو کہا کے واپس آئیں یہ پھر انہوں نے ایک مسٹیٹمنٹ دی کہ وہ ان کو بلانے گئے تھے اور واپس نہیں آئے تھے اگر جب بلانے گئے تھے تو جب الیکشن کا پروسس پورا ہو گیا تھا تو پھر آپ واپس آ جاتے نا پھر کس کو ڈھونڈ رہے تھے قطع کلام امام دانیل چودیز صاحب اب جو پکڑ دھکڑ کا معاملہ ہے پنجاب پولیس کے ذریعے ہو رہا ہے لوگ غائب ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب چونکہ مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھا لیا ہے تو اب یہ سلسلہ بند ہوگا دیکھیں ہم نے اس جماعت میں مریم نواز صاحبہ نے خود بڑے مشکل اور کٹھن وقت دیکھا ہے اپنے والد کے سم نے انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری دی تھی اپنی والدہ کے ڈیتھ بیٹ کے ٹائم پہ انہوں نے جیل کی سلاخوں میں کے پیچھے گزاری تو وہ اس چیز میں بلیو نہیں کرتی لیکن جس میں لاو میں پیننگ کیسز ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں لاو will automatically take its own cause وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی ہماری جماعت کی کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کے گھر نہ گرائیں ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے گھروں میں گھس کر چادر اور چاردواری کا تصدق پامال نہ کیا جائے جو ہمارے ساتھ ہوا اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر ان کی کوشش کریں گے کہ ہم ملک کو آگے لے کر جائیں اور نفرت کے جو بیج بوئے ہوئے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر ہم مفامت کی بات کریں مگر بات یہ ہے قادر مندو خیل صاحب کے جو نفرت کے بیج بوئے ہوئے ہیں یہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مفامت کی طرف جانا چاہ رہی ہے مگر کیا جو پی ٹی آئے ہیں وہ تو پی ایم ایل این کی مجرم نہیں ہے وہ تو باعثر ہلکوں کی مجرم ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آگے کیسا چلا جائے گا ایک طرف سے آپ لوگ جمہوریت کے تقاضے پورا کرنا چاہ رہے ہیں مگر دوسری طرف سے یہ بھی تو it's tearing you in the face کہ یہاں پہ political prisoners ہیں اور آپ جیسے کیسے بھی دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف ایک perception ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کی جو پکڑ دھکڑ ہے وہ قانون کے دائرے سے باہر ہے دیکھیں منظر آپ خود وکیل ہو آپ اس طرح ایک statement نہیں دے سکتی ہو کہ political prisoner ہے حق کیس کی اپنی ایک نویت ہوتی ہے اور میں یہ سمجھ رہو جو 9 مئی کا جو واقع ہوا ہے کیا آپ اس کو نظرانداز کر سکتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں پی ٹی آئی گلٹی ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے رینما گلٹی ہے مگر یقناً تبتیش ہوگی سارے چیزیں کیا مجھے جتنے بھی افواج پاکستان سے اختلاف ہو مجھے جتنے بھی آرمی چیف سے اختلاف ہو کیا میں شہدہ جس نے پاکستان کے لیے قربانی دیئے کیا میں ان کی مجسمیں جلا سکتا ہوں کیا میں ان کی جاز کو جلا سکتا ہوں کیا ان کی میں تصوروں کو جلا سکتا ہوں ہرگز نہیں ہے مگر قانون تو آپ کو follow کرنا پڑے گا اگر آپ ایک شخص کو bail مطلب کئی offenses ہیں جو آپ بہتر جانتے جو bailable offenses ہیں مگر ان کو bail نہیں ملتی اور کسی اور case کے اندر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے جو لوگ لاپتہ افراد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا اس کے اوپر آپ کی حکومت چونکہ آپ مل کے حکومت کریں گے اس کے پر آپ قابو پا لیں گے میں سوال آپ سے اس لئے کرتی ہوں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی 1988 میں کام کرنے نہیں دیا گیا تھا تو کیا اس پاری مریم نواز صاحبہ کو کام کرنے دیا جا رہا ہے اور جس طرح کہ وہ ایک بات کرتی ہیں کہ جی میں مفامتی سیاست کرنا چاہ رہی ہوں ان کے ہاتھ میں چیزیں ہیں بھی کہ وہ مفامتی سیاست کر پائیں گی میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کی جو نامزدگی ہے وہ بڑی خوشہند ہے کیونکہ ہماری شہید قادمی پاکستان کی پہلے وزیراعظم بنی تھی اور وہ پہلے وزیراعلا کا ان کو ایک عزاز ملا ہے شہید ہے لیکن اس میں مجھے بہت ساری قربان گھنٹہ ڈیر گھنٹہ میں بھی تقریر سنتا رہا مریم نواز صاحبہ کا جو انہوں نے چیزیں گنوائی ہیں بزاہر تو بڑے اچھی چیزیں ہیں مگر وہ ایسا لگ رہا تھے کہ وہ چیزیں کوئی جنگل میں نیا ڈیولیپنٹ کا کام وہ شروع کرنے جا رہی ہے تو کیا وہ تحریک انصاب کو سارے تین سال کو تو ہائنا تو وہ دکھا رہی تھی کیا اپنی پیچھلے ادوار کو بھی ہائنا دکھا رہی تھی کیونکہ یونین کونسل لیول پہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم گاؤں دیات میں سیورچ کی لانے بھی صاف کرائیں گے کیا وہ جو بلکیاتی نظام موجود ہے وہاں پہ کیا یہ اس کا کام نہیں ہے کیا اس کے علاوہ اگر ائر ایئر ایمبولنس کا جو اعلان کی ہے ایک چی بات ہے کیا ائر ایمبولنس کے علاوہ جو روڈ ایمبولنس سے جو آئے دن پنجاب میں ایکسڈنڈ ہو رہا ہے کیا ان کے اوپر قابو پائے جا سکتا ہے اچھا یہ اچھا سوال کیا ہے بلکیاتی نظام میں دانیال چودری صاحب سے بھی پوچھوں گی مگر آن عباس صاحب آپ نے دانیال چودری صاحب کی بھی بات سنی اور ادھر قادر مندخیل وہ بھی خود وکیل ہیں کہتے ہیں دیکھیں نو مہی کے جو مجرے میں نا ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس کا گریبان پکڑے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ بھی ان کا پکڑ لیتے ہیں ہماری کیا مجال ہے ہم کس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں ساری چیزوں میں سے ایک چیز کرتے ہیں جواب دے اسلام اکبال صاحب جائے ہماری رم سے نومنیٹڈ سی ایم تھے یہ تو ساری دنجیا جانتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس پرٹیکٹیو بیل بھی تھی گناہگار ہوگا سو چیز ان پر الزامات ہوں گے پشاور ہائی کورٹ کی پرٹیکٹیو بیل ایوری بڑی نوئیٹ سو اس کا مطلب ہے کہ اگلے پندرہ دن تک ان کی پاکستان میں کسی بھی جگہ آریس نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے کورٹس میں جا کے پیرنس زینی تھی یٹ اس دن پنجاب پولیس میں پرسوں ہوں دیں اتنا بڑا حصار تھا کہ کہیں سے ایک بہت بڑا درش ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس کے پاس پرٹیکٹیو بیل تھی آپ کے پاس نمبر زبورے تھے آپ آنے دیتے سو پہلے دن مفہامتی بیان کو سب سے پہلے شوٹ آؤٹ کس نے کیا سو گفتگو کرنے سے کیا ہو سکتا دانیال چودری صاحب دیکھئے یہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں اسلام اقبال والی اگر پرٹیکٹیو بیل تھی تو پھر ٹھیک ہے ان کو اریسٹ کیوں کیا دیکھیں آپ کے پتہ ہے کہ اگر کسی کیس میں پرٹیکٹیو بیل ہو تو اس کیس میں نہیں پکڑ سکتے لیکن ان کی پرٹیکٹیو بیل کس کیس میں تھی یہ چیز بڑی ضروری ہے اور جس کیس میں پکڑا ہے اس کیس میں پرٹیکٹیو بیل نہیں تھی تب ہی پکڑا ہے اور دوسری بات ہم نے تو نہیں پکڑا لیکن پھر بھی جنہوں نے پکڑا ہے اسی وجہ سے پکڑا ہے آپ مضمت کریں گے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے تو اگر ان کو ریسٹ اس لیے کر لیا گیا اور پھر ان کو رانہ افتاب نہیں میں مضمت اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ان کے پاس ایک پرٹیکٹیو بیل ہے اور ان کو بھی پتہ تھا اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کی اوپر تین سے زیادہ کیسز تھے ٹھیک ہے اور ملٹپل کیسز الگ الگ تھانوں میں کیسز تھے اب بات یہ ہے کہ اگر آپ سب نے کٹھے مل کے چلنا ہے یہاں پہ قومی اسیمڈی میں ایک خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے آپ کی پارٹی نے بھی یہ کہہ دیا خرشید شاہ صاحب نے کہ جی ہم تو پہلے ہم نے پی ٹی آئے کو اپروچ کیا تھا اگر آپ سب نے کٹھے مل کے چلنا ہے تو یہ بات تو ہے کہ پکڑ دھکڑ ان کی ہو رہی ہے چاہے کسی بھی ہلکے کی طرف سے ہو رہی ہو تو پھر اس کا آپ کیا کریں گے یہ پریونٹ نہیں کرے گا آپ لوگوں کو کٹھا مل کے چلنے سے آگے اور ملک کو آگے بڑھنے سے دیکھیں پہلے منزل جو آپ نے یہ جو وزیرالہ کا امیدوار تھا پی ٹی آئے کا اور یہ کہنا کہ ان کے پاس پاس نہیں تھا تو یہ میرا خیال مزیاتی ہے کیونکہ ایک پاپولر شخصیت ہوتا ہے اور ایک بڑی پارٹی نے ان کو نومنیٹ کیا ہے وزیرالہ کے لیے اور ان سے آپ یہ کہے کہ آپ پاس دکھا دو تو ویسی ان کو ابلائج کرنا چاہیے اور ہو تک کیا ہے چلو سہی اگر وہ گاڑی میں نہیں ہے تو پیدل آ گیا تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ویسی ہمیں نظرانداز کرنا چاہیے اور ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی اچھی سپیچ کی ہے مفامت کی تو یہ ساری ایک پہلی کڑی ہے مفامت کی کہ آپ اپنی مخالفین کو پاس چیک کر کے نہیں چھوڑتے ہیں اور بہت سیرے جگہ پہ میں دانیال صاحب بھی ہم بھی مختلف پروگاموں میں جاتے ہیں جہاں ہمارا نام نہیں ہوتا ہے لسٹ میں یا ہمارے پاس پاس نہیں ہوتا ہے تو ویسی ابلائج کرتے جو وہاں پہ ایڈمیسٹیشن ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک آج کا وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ جو تھی وہ ان کے کنٹرول میں نہیں جیت تھی چونکہ آج تو حلف لیا ہے یہ کہنا درست نہیں ہے انتظامیہ کون تھے انتظامیہ کوئی پولیس سپائی تو نہیں ہوتا ہے وہ آئی جی لیول کے لوگ اس کنٹرول کرتے ہیں اور یہ جو اسمالو کے پنجاب اسمبلی کے دوسری بڑی شخصیت آ رہی تھی مریم نواز سبا کی مقابلے میں تو یہ میں مانے کو تیار نہیں ہوں مگر قادم مندقیل صاحب سوال میرا اگر یہ ہے جیلیں تو انہوں نے نہیں بھڑی نا جیلیں تو کسی اور نے بھڑی ہیں تو اب آپ اس معاملے کو آگے کیسے چلائیں گے اگر ایک طرف سے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور وہ آپ کر کوئی نہیں رہے اس کے پر آپ کا کوئی اختیار کوئی نہیں تو آپ پہلیمنٹ میں اور صوبوں میں کیسے چلیں گے ان کے ساتھ دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو حوالہ دون دوہزار آٹھ سے لے دوہزار تیرہ تک عاصف علی زرداری صاحب کی دور میں یہ تاریخ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں ان کے ایک بیس سیاسی قیدی نہیں تھا یہ آپ چیک کر کے میں چلنج کے ساتھ کہتا ہوں نمبر ایک بات دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے نہیں یہ آرسٹ کی ہوئے کسی اور کی آرسٹ کی ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ کسی اور نہیں جو آرسٹ کی ہے تو وہ کس میں ہے کوئی کوئی بکری چور میں تو نہیں کیا ہے وہ اس نے افواج پاکستان شہدہ کے مجسموں کو تصویروں کو جلانے والے کیس میں کیا ہے اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے دے چاہے ایسے چو دو یا کسی کرنل کا نام دو یہ تو پاکستان کی ادھار ہے دوسری بات جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم کیسے چلیں گے یہی تو سوال ہے میرا میں امسی طرح پا رہا ہوں یقینا ہم اسمبلی میں جہاں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے ان کو سپورٹ کرنے کا کیونکہ اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو یہ نہ اسمبلی بن پاتی نہ حکومت بن پاتی اور یہ معاملہ یہی ختم ہو جاتا تو اس چیز کے لیے تو ہم نے ان کو سپورٹ کی ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے یا اس سسٹم کو ڈیریل انہ سے بچنے کے لیے تو لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ بتا رہی ہیں یہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے ہمارے جو ارکان ہیں اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے آئین دیا ہے نہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی بات سائی ہے ایک جملہ اور سنے دے یومنڈیٹس ایکٹ جو آیا ہے وہ آصیف علی زہداری صاحب کے دور میں آیا تھا اور آرٹیکل ٹین ہے جو ہے جو آپ خود وکیلیں سمجھ دیو آرٹیکل ٹین نے یہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں اٹھاروی ترمی میں انٹرڈوز کیا گیا تو یہ جب ساری کمانین ہم نے لائے اپنے دور میں تو ان کی پاسداری ان کو پروٹیکٹ کرنا اور یہ چیزوں کو تضرور ہم بات کریں گے جب بات کریں گے اس کی پاسداری آپ کی بات کوئی سنے گا کہ نہیں یہ بڑا اہم سوال ہے ادارے سنیں گے آپ لوگ کی بات آپ نے خود ہی سیاستدانوں نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا بہرحال ایک وقفہ شامل کرتے اور خرشید شاہ صاحب کی جو بائٹ ہے ساؤنڈ بائٹ وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں چونکہ انہوں نے ایک ریولیشن کی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے حکومت چلائیں اور ہم نے پہلے ان کو اپروچ کیا تھا آپ کو دکھائیں گے کہ خرشید شاہ صاحب نے کیا کہا اور پھر ان سے ریاکشن لیں گے وقفے کے بعد ہم نے جمعورت کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے رابطہ پی ٹی آئی سے کیا کہ آپ آئے ہیں اور ان لوگوں نے انکار کرتے ہیں خرشید شاہ صاحب یہ بات کر رہے تھے سندھ کے اندر سندھ اسمبلی کے اندر یہ سندھ اسمبلی کے باہر یہ بات کر رہے تھے اور ان عباس صاحب اگر انہوں نے آپ کو آپ سے رابطہ کیا تو پھر آپ نے سنجیدہ کوشش کیوں نہیں کی کہ وفاق اندر آپ حکومت بنا لیں پہلے تو میرے پاس ایسی انفرمیشن نہیں ہے کہ کس لیول پہ ایسی انفرمیشن کس کو بات کی گئی ہماری دیڈرشپ میں سے میرے پاس میں نے جب پرسوں کل سے ان کا یہ سنا ہے میں نے دو تین لوگوں سے باتا کیا بلکہ ویری سینئر لیڈرشپ سے سو دیسے ہمارے انفرمیشن میں ایسا نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو میں مثال کی طور پر ازیوم کر لیتے کہ انہوں نے کیا بیسی آج سے بارہ چودہ دن پہلے جب عوام کے پاس ہم گئے تھے آٹھ فر وی کا مینڈٹ لے لیں اور اتنا بڑا ریفرینڈم ہوا جس میں ہمیں اتنا بڑا مینڈٹ ملی وہ تو ہمیں ٹرم ڈاؤن کر کے پھر تیرانوے سیٹے میں نیشنل اسمبلی میں لے کے آگئے جو ہمیں ملا تھا وہ انٹائرلی ان جماعتوں کے خلاف ملا تھا آپ کم از کم تحریکی انصاف سے ایکسپیکمنٹ کیجئے کہ ہم پرنسپلز پر کمپرمائز کرتے ہیں جس فر دی سیک آف گورنمنٹ ہم جائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے الیکشن کی حد تک تو ہماری مخالفت ہی پیبلز پارٹی سے کیونکہ وہ برے تھے وہ فلانہ تھے اب کیونکہ ہمیں حکومت بنانی کہ جی پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی مل کے وفاق میں حکومت بنائے دیکھیں ملیزے آپ کے سامنے شیر عفظل مروض صاحب نے بار بار میڈیا کے سامنے بات کیے کہ پیپلز پارٹی نے مجھ شراب تک کیے تو شیر عفظل مروض سے ہو تو وہ تو کیا ایک آفتہ پہلے آپ کے سامنے کی باتیں دوسری بات ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے الیکشن تو آپ نے مولانا فضل عمان صاحب کے خلاف بھی لڑا ہے اور وہ بینفیشری بھی آپ ہو اور تو ان کے ساتھ مل کی آپ کونسا تحریک چلانا چاہ رہے ہو ماضی میں جو آپ ایک دوسرے کو بڑے غلیز گفتگو سے یا غلیز گالیوں سے ایک دوسرے کو نوازتے تھے تو وہ ساری چیزیں تو آپ کو یاد نہیں آئی ہے اور پیپلز پارٹی یا نولی کے ساتھ آپ کو یاد آگئی ہے نہیں چلے اس پہ بعد میں بات کرتے مگر چلے یہ جواب آگیا کہ شیر عفظل مروض کے ساتھ جو ہے آپ کا رابطہ ہوا تھا دانیال صاحب آپ کی جانب اب دیکھئے رابطہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ کر لیا تھا تو آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میڈ ٹرم میں یہ رابطے پھر سے نہیں ہو سکیں گے اور اگر آپ لوگ ابھی وہ منسٹریز نہیں لے رہی پاکستان پیپلز پارٹی تو کتنی مضبوط ہوگی پھر آپ کی جو یہ ایک گورنمنٹ ہے اور کوالیشن گورنمنٹ ہے دیکھیں اگر پہلے اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی اور ہمارے نظریہ کے تو ہم دونوں کے بڑے الگ اور مختلف نظریہ ہیں لیکن ہم ذریعہ ضرورت کے مطابق کی وجہ سے ہمیں کٹھے بیٹھے ہیں اور وہ سوچ یہ ہے کہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اس ملک میں چارٹر آف اکانومی کی بات کرنی ہے تو اگر ہماری سوچ اور ہمارا مقصد اور حدف یہ ہے کہ پاکستان کو مستقم کرنا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کرنا اور اس کو مضبوط کرنا تو ہم ساتھ چلیں گے اور جس دن ہمارا نظریہ بدل گیا اور ملک کی جگہ ہماری اپنی میں آگئی اور اپنا مفاد آگیا تو اس دن ہماری پھر سوچ اور چیزوں میں خلال اور فاصلہ پیدا ہے ایک چیز بتائیے کیونکہ آپ ایک بارسٹر ہیں میں اس لئے آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو سنی اتحاد کاؤنسل ہے ان کو کیا یہ نشستیں آپ کی کیا انڈسٹینڈنگ ہے مل جائے گی اور اس کے پر پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا اتراز ہے اگر آپ ان کو کٹھے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لینے دیں ان کو جو مخصوص نشستیں جو ان کے پلڑے میں آ رہی ہیں دیکھیں جہاں تک پہلی بات چلیں اگر آپ ان سیٹوں کے اوپر بات کریں دیکھیں آپ کی جو سیٹے ہیں وہ ان پارٹیز کو جاتی ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنی لسٹ پہلے بجوائی ہوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ہماری تین نشستیں تھی لیکن ہماری لسٹ پوری تھی تو وہ ہماری جگہ کسی اور کو دی گئی یہ پرانے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں میں دوزار تیرہ میں جب دو سیٹس تھی غالباً ایسا کچھ ہوا تھا تو جب انہوں نے اپنی لسٹ پہلے الیکشن کمیشن کو پروائیڈ نہیں کی ہوئی اور نہیں دی ہوئی تو لیگلی ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ان کو سیٹس مل سکے لیکن کیونکہ ان کی عادت ہے کانٹرویسی پہ ڈالنے کی ہر چیز میں ایک اس طرح کا ڈراما کرنے کی وہ پریزیڈن صاحب کا اس کو پارلیمنٹ کو بلانے کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو ان کو ہر چیز میں ایسے کام کرنے کی عادت ہے کیونکہ پھر جس طرح میں نے پہلے کہا ان کی سیاست جو ہے وہ ہے ہی تفریق نفت اور تقسیم تو اس چیز کو گریڈ کرنے کیلئے اس چیز کی ضرورت ہے یہ جو آپ نے صدر کی بات کی ہے اس کے اوپر بھی آنے کی بڑی ضروری بات ہے اس لئے چونکہ انتیس فروری کو جو ہے قومی اسیمبلی کا اجلاس اب بلانا ہوگا قانون کے مطابق تو اب کیا ہوگا کیا قومی اسیمبلی کا اجلاس آٹومیٹکلی بلالیا جائے گا اور راجہ پرویز اشرف صاحب بلائیں گے یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے اور صدر صاحب ریزیسٹ اب کیوں کر رہے ہیں اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا چونکہ ایونچلی جو ہے وہ اجلاس بلالیا جائے گا قانون کے مطابق تو پھر ابھی ریزیسٹنس کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد ناظرین ایک نیا تنازہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے چونکہ صدر عارف الوی جو ہے قومی اسیمبلی کا اجلاس نہیں بلالے قادم مندخیل صاحب آپ ایک وکیل ہیں یہ بتائیے کہ اگر نہیں بلاتے صدر عارف الوی یہ اجلاس تو کیا آٹومیٹکلی راجہ پرویز اشرف بلالیں گے بھی گناہ بلانے کا منظر عارف الوی صاحب نے آلیڈی سمری واپس کر دی ہے اور آئین کے آٹومیٹکل نائنٹی ون سب کلاس ٹو کے تحت سپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ جنرل الیکشن کے بعد اکیس دن کے اندر اندر جو نہ آپ کو اجلاس بلانا ہوگا یعنی اکیس دن پورے ہوتے ہیں انہتیس فروری کو تو یہ تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اب آپ عارف الوی صاحب کی بات اگر آپ کر لیں ماضی میں جو انہیں نے الیکشن کی ڈیٹ دینی تھی جو نوے دن کے اندر وہ تو اس نے نہیں دیا ہے اس پہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی بین علیمہ بی بی جو ہے نا وہ میڈیا پہ یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب ناراض ہیں تو عارف الوی صاحب نے پانچ سال ایوان صدر کے جو مزے لوٹنے تھے وہ لوٹ لئے اب ان کو آگے اندیرہ اندیرہ نظر آ رہا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں جو نا وہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوا دوں سیاسی شہیدوں میں اور یہ صرف یہ ڈراما کر رہے ہیں اور یہ صرف اپنا جو نا پوزیشن برابر کرنی کے لیے یہ کر رہے ہیں باقی ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے آئین بڑا واضح آیا ہے ٹھیک وہ آپ نے کلیئر کر دیا ٹھیک وہ آپ نے کلیئر کر دیا آن عباس صاحب جس طرح قادر مندوخیل صاحب تنقید کرے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ تنقید کریں کہ جی اب چونکہ بہتر دن آ گئے ہیں چونکہ آپ لوگوں نے ووٹ خاصے لے لیے تو اب صدر آرف الوین صاحب نے سٹینڈ لے لیا سٹینڈ لینے کا کوئی فائدہ نہیں تب لیتے جب لوگ آئے بھو رہے تھے اور احتجاجن استیفہ دیتے ایشوز دو ہیں پہلی بات پہلی میں اختیار کر دوں کہ یہ ریزرف سیٹس کا جو ایشو ہے الیکشن سے پہلے جو بھی پولیٹیکل جمعات ہیں الیکشن کمیشن کے پاس ہم لسٹ جمع کراتی ہیں وہ اس وقت پرڈیکشن ہوتی ہے مطلب کہ ہم اتنی جیتیں گے پری ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ اتنی سیٹیں جیتیں بعض وقت بیس کی لسٹ جمع کرائی ہے تو ان کے حصے میں چار آتی ہے بعض وقت چار کی جمع کرائی جاتی ہے وہ الیکشن میں اتنی زیادہ سیٹیں جیت جاتی ہے کہ ان کو بعد میں پھر سیٹیں جمع اور اس کے پریسیڈنٹ موجود ہے ملتا ہے اگر سنی اتحاد نے زیادہ سیٹیں جیت لی ہیں تو وہ دینے میں ہرش کوئی نہیں اب یہ تو عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گے عدالتوں کا ایشو نہیں ہے نائنٹی تھری سیٹس ہماری بنتی ہیں پچیس خواتین کی اور پانچ ہماری مائنورٹیز کی ایک سو تیتیس کی فگر سے ایشو ہے کہ گولڈن فگر سو کو کراس نہیں کر رہے ہیں مگر اجلاس نہ بلانے سے کیا ہوگا اچھا ویری فرینکلی اب صدر صاحب کا بڑا پرنسپل سٹانس ہے انہوں نے کہا اس وقت ہاؤس مکمل نہیں ہے تیس سیٹیں ہمیں نہیں دی جاری ہاؤس مکمل تو تب بھی نہیں تھا جب آپ لوگ ہاؤس سے باہر نکل آئے تھے آپ لوگ نہیں گئے تھے ہم تو اسطیفہ تھے کہ باہر نکلے تھے تو اس وقت اگر یہ جو بیٹھے تھے ہم تو اس وقت انچار نہیں تھے وہ تو یہ لوگ بیٹھے تھے اب تو اس وقت ہاؤس نے حلف لینا ہے وہ اوٹھ ٹکنگ سرمی نہیں یعنی کہ تیس لوگوں کو آپ نے اٹھا کے سمجھ سے باہر پھینک دیا you cannot come because آپ پی ٹی آئے کے ہیں but either which ways اجلاس بلا لیا جائے گا انتیس ور وری کو صرف پنگے کی بات نہیں کم اس کے موقع پر اپنا سٹینڈ لے لیا اب بزے کی بات ہے کل صبح الیکشن کمیشن نے دس باری لاس بلا لیا اور مجھے جب آپ لوگ غائب ہو رہے تھے اور کہتے جی میں اتجاج کرتا ہوں نہیں میں بیٹھ اپ صدر کی وہ تو صدر صاحب اس کا جواب دیں گے لیکن پوائنٹ ہی کل صبح دس بہتے جو اوپن کورڈ کا لاس ہے آپ کے ایکسپیکٹ ای سی پی کیا کرے گا جب کبھی انہوں نے یہ اپنا مو شگافشے میں جانا کانونی قسم کی ہمیں ڈرامے دکھانے ہو کیونکہ پہلے لسٹ نہیں تھی کیونکہ ہمارے لوگوں نے پہلے پی ٹی ای لکھا تھا یہ کل اوپن کورڈ کر کے ہمیں ساری دنیا کو ایک بڑا آئی واش ہوگا کہ آپ کو سیٹیں نہیں دی جا سکتی ہیں دانیال چودری صاحب پھر ایک موقع وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیا جا رہا ہے کہ آپ کمز کم ہاؤس مکمل کریں آپ ان کو ریزرور نشستیں دیں اور پھر معاملات آگے بڑھائیں دیکھیں ان کا جو سٹانس ہے اس کی خطورت آتی ہے کہ وہ ہر دو ہفتے بعد یا دو دن بار بدلا جاتا ہے اور ہر دفعہ جب سٹانس لیتے ہیں اور انہی کا سٹانس ٹھیک ہوتا ہے اور ہر کسی کا سٹانس غلط ہوتا ہے جو سپیکر صاحب کا کام تھا ان کا کام تھا بلانا پارلمنٹ اور جو آرٹیکل نائنٹی وان سب سیکشن ٹو کی بات ہو رہی تھی سیشن کو کال کرنا انہوں نے سیشن کو کال نہیں کیا انہوں نے صرف اپنی تنخواہ میں اضافے کے لیے اور اب دکھانے کے لیے وہی بات ہے کہ انگلی کٹھوا کے شہیدوں میں اپنا نام دلکھانے کے لیے اچھا مگر ایک ایک چیز متنازع جو ہوگی دانیال سوری صاحب اہم خبر میں آپ کو دینے جا رہی ہوں بڑی اہم خبر اور وہ سن لیں چونکہ وہ آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑی ایک ایشو بن سکتا ہے جو صحافی ہیں اسطور صاحب ان کو ایف آئی اے نے جو ہے پروپ کے لیے بلایا تھا تفتیش کے لیے بلایا تھا اب ان کو فارمولی اریسٹ کر لیا گیا ہے تو ازادی اظہار رائے کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں پہ اگر صحافیوں کو اس طرح حراست میں لیا جائے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ابھی حکومت سنبھال رہے ہیں آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے اس معاملے کو کچھ ہی دیر پہ مجھے اب اس کیس کی پچیدیوں کا نہیں پتا لیکن اگر اس میں کوئی ایسی چیز ان کے پاس ثابت ہوئی ہے جہاں ان کی کسی کو پرووک کرنے کے لیے یا کسی کی اسلامی ریلیجس چیزوں کے اوپر اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو یہ ٹھیک ہوا ہے میں ایک بڑا سٹرونگلی ایک چیز میں بلیف کرتا ہوں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں نہیں یہ فیصلوں پر تنقید تھی ریلیجن پر تو کوئی بات نہیں کی تھی انہوں نے اگر نہیں اگر فیصلوں کے اوپر تنقید کے اوپر میں آئی سٹرونگلی کنڈیم جی صحافیوں کا کام ہے وہ غلط اور ٹھیک بات کریں اور اس کے اوپر ازاری سیاس جو ہے ازارے رائے ازاری صحافت ہے اس کے اوپر بلکل ازارے رائے یہ ایک یہ ہر ملک میں آپ کو اجازت ہے آپ بات کر سکتے ہیں چیک اچھا وہ آپ کا پوائنٹ ویو آگیا اور اس چیز کے اوپر تو میں میں نہیں اور یہ جو ایکس کے پر بندش ہے اس کے پر بھی اپنا بیان دے دیں بلکل کم وقت رہ گیا جو ایکس پہ بندش لگی ہوئی ہے فارمولی ٹوٹر کے اوپر کیونکہ آپ لوگ تو یوت بلچ کی بات کریں انٹرنیٹ کی بات کریں بلکل میں 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 اس چیز کی اوپر بھی سٹرونگلی بلیف کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی چیز فلٹر کرنی ہے تو اس کو فلٹر کریں یہ اس ملک میں بڑا ایک اچھا ایک نوم ہے کہ جب کوئی چیز سنبھالی نہ جائے تو اس کو بند کر دو اس پہ آپ بندش ختم کریں گے غلط چیز کر رہی ہے اس کو گیج کیا جائے اور بندش جو میرا خیال سے ہماری گورنمنٹ شباز صاحب کا پہلے بھی بڑی ایک پوزیٹیو رول جی ان تمام چیزوں کے اوپر اور آگے بھی ہوگا اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بیٹھ کے کوشش کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر ان تمام چیزوں کا حل نکالیں گے اور ایسی جو بندشیں ہیں اور ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو روکا جائے گا قادم مندخیل صاحب صرف ایک آخری کومنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی خاص طور پر اسطور کو جو حراست میں لیا گیا ہے جو تنقید وہ کرتے رہے ہیں جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی ججمنٹس کے اوپر اس کے اوپر اور ایکس کی بندش کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اظہار رہے آزادی کے ہم حمایت کرتے ہیں اور اسطور کو اور بہت ساری جو جرنلسٹ ہے ان کو ایک آزادی ہے تنقید کرنے کا حق ہے ان کے اوپر چاہے وہ چیز جسٹس کا فیصلہ ہو یا کسی گبی ہو لہٰذا میں شدید مضمت کرتا ہوں اور باقی جو ٹویٹر ایکس بند ہے وہ میرے سمجھ سے بلاتا رہے کہ اس پر کیوں پابندی لگائی ہے سن آئکورٹ کا واضح فیصلہ بھی آ چکا ہے دو دن پہلے مگر اس کے بہوجود اس کو نہیں کھولا جا رہا ہے کیا مقصد ہے ان چیزوں کی ایسی ارکتوں سے باز آنا چاہیے بہت بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب دانیال چودری صاحب آن عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو ناظرین ٹویٹر کے اوپر جو ایک بندش لگی ہوئی ہے ایکس کے پر بندش لگی ہوئی ہے اس کے پر جو دو حکمران جماعت کی اہم پارٹیز ہیں مطلب پی ٹی آئے اور پی ایم ایل این جو دو اہم پارٹیز ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے پر جو بندش ہے وہ صحیح نہیں ہے اور ہم اس کو ریوائز کریں گے امید کرتے ہیں کہ جو بندشیں لگائی جا رہی ہیں اور جو لوگ لگا رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں لگائیں اور یہ بندشیں پورے کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے منیز جہانگیر کو آج کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ